وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعی ترام سورة الواقعہ کی نائنٹی سکس آیات تھی ٹوٹل اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کے تعرف میں ہم نے پڑا ہے اور اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ایک سابقون ہے جن کا ذکر گزرا ہے اور دوسرا اصحاب الیمین ہے جن کا ذکر آج ہوگا اور اس کے بعد ایک تیسرا گروہ ہے جس کو اصحاب الشمال کہتے ہیں یہ اللہ کے حضور جب انسان پیش ہوں گے تو ایک فرنٹ والا گروہ اصحاب کون کا ہے اور جو دائیں طرف والا ہے وہ اصحاب الیمین ہے اور جو بائیں ہاتھ والا ہے وہ اصحاب الشمال ہے ان تینوں گروہوں کے اپنے مراتب ہیں پہلا گروہ اللہ کا پسندیدہ گروہ ہے انبیاء کا صدیقین کا شہداء کا گروہ ہے اصحاب الیمین عام جنتیوں کا گروہ ہے اور اصحاب الشمال وہ ہیں جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو آئی تک جو درس ہمارا ٹوئنٹی سکس آیات کا ہوا ہے اس کے اندر صحاب کون کا ذکر گزرا ہے جو اول درجہ کے جنتی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہے آج ہم دو تذکرے پڑھیں گے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور آج یہ جو دو تذکرے ہیں یہ ففٹی سکس نمبر آئے تک مکمل ہو جائیں گے ٹوئنٹی سکس تک ہم پڑھ چکے ہیں یہ ففٹی سکس تک جو ہیں تینوں گروہوں کا ذکر مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو اند تک صورت ہوگی وہ قیامت اور آخرت اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے اوپر دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ حضرت انسان دیکھ اس پوری کائنات میں ہماری جلوہ گری اور ہماری کارسازی کیسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اور دائیں ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے اللہ نے ان کی بھی صفت بیان کی اور یہ کہ ان کے نعمتوں میں ہوں گے فِي صِدْرِ مَخْدُود صِدْر کہتے ہیں عربی میں بیری کے درخت کو تو یہ جو بیری ہے یہ بڑا قیمتی درخت ہے اور نبی پاک علیہ السلام جب میرات پر تشیف لے گئے تو جبریل ایمین کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی صدرت المنتحہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اس درخت کا وہاں بھی ذکر ہے یہاں بھی جنتیوں کو اس ذکر کی طرف جو ہے وہ منصوب کیا گیا ہے ان کا ذکر تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے ہیں اور یہ بنیادی طور پر یہ درخت جو ہے یہ جنت کا درخت ہے اور یہ دنیا میں اس کا آنا یہ ایک گفت اور توفہ ہے تو یہاں پر اہل جنت کو اور اصحاب الیمین کو جس پہلی نعمت کا ذکر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیری کے جو درخت ہیں وہ کانٹوں کے بغیر بلیں گے جن کے اوپر ان کے لیے اللہ نے وہاں کے لیے نعمتیں رکھی ہوں گی تو بیر اتارنے کے لیے کانٹے بھی جیلنے پڑتے ہیں لیکن یہاں کا فی صدرن وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے کہ مخدود کہ جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے مخدود بروزن مفعول اس کا جو مادہ ہے اور روٹ ہے وہ خواہ دعاد اور دال ہے جس کا معنی ہے کٹ دینا مخدود کٹا ہوا بڑا تیزیب محذب بنایا گیا ان کے لیے درخت ہوگا جس کی چھاؤں میں بھی بیٹھیں گے اور یہ ان کی نعمتیں بھی کھائیں گے اس کو ہم دنیا کی بیری پر بے شک قیاس نہ کریں کہ بیری میں کیا کمال ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے گاؤں دیہات کی زندگی میں جس کی اوپر بیر ہوتے تھے لیکن یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں ایسے تمہارے لیے وہاں بھی نعمتیں ہیں فی صدر مخدود وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں مخدود جو کٹا ہوا ہے جس کی کانٹ چھانٹ ہوئی ہے وَتَلْحِمْ مَنْدُود وَاوْ کَمَنَا اور تَلْحِن تَلْح کا جو معنی ہے وہ دو کیے ہیں مفسرین ایک کیلہ اور ایک کیکر تو کیکر میں بظاہر تو ہمارے ہاں کانٹے ہیں لیکن جو راجِ کول ہے جس کے اندر بہت سارے مفسرین نے جس کو ترجیح دی ہے وہ کیلہ ہے اور کیلہ بھی تہ در تہ جیسے اس کے گچھے ہیں وَاوْ کَمَنَا اور تَلْحِن وہ ایسے کیلے ان کو اللہ کی نعمتوں کے ملیں گے مَنْدُود جو تہ بہتہ لگے ہوئے ہوں گے یہاں بھی اس کی کسرت اور اس کا مبالغہ جو ہے وہ مراد یہ وہ پھل ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمائے وَزِلِّمْ مَمْدُود اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کی جس تیسری نعمت کا ذکر ہے وَزِلِّن وہ سائے کے اندر ہوں گے مَمْدُود جو بہت پھیلا ہوا ہوگا کھینچنا اور طویل ہونا قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض الفاظ لمبے پڑے جاتے ہیں ان کی اوپر مَد ہوتی ہے جیسے اُلَا اِقَا تو مَد لمبا کیا گیا تجویدی نکتہ نگاہ سے اس کی دو قسمیں ہیں ایک مَد متصل ہے ایک مَد منفصل ہے مَد کے بعد ہمیشہ حمزہ ہوتا ہے حمزہ اگر اسی ورڈ کے اندر ہے تو یہ مَد متصل ہے اس کی مقدار تھوڑی کم ہے اور جو حمزہ ہے وہ اگر اگلے کلمے کے اندر ہے اگلے ورڈ میں تو یہ مَد منفصل ہے یہ اور لمبی کر کے پڑی جاتے ہیں تین اور پانچ الف ان کے کھینچنے کی مقدار ہے تو مَمْ دُود وہ ایسے سائے میں ہوں گے مَمْ دُود جو خوب پھیلا ہوا ہے اب ہمیں تو اس بشری تقاضے میں اس دنیا میں ان باتوں کی عموماً سمجھ بھی نہیں آتی لیکن نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جنت کا سائے ہے ایک حدیث مبارک ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو اکاسی ہے آکے نامدار علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا اتنا لمبا اس کا سائے ہے اب وہ جنت ہے جنتی ہے گوڑا ہے کتنا لمبا سائے ہے یہ ہماری اقلوں سے ماورہ ہے کیونکہ ہمارا اقل اور شعور اس دنیا کی زندگی تک مادود ہے لیکن اس کا مبالغ ہے وہ بیریوں میں ہوں گے وہ کیلوں میں اللہ ان کو نعمت دے گا وَذِلِ مَمْدُود اور ایسے سائے ہوں گے مَمْدُود جو بڑے لمبے خوب پھیلے ہوئے ہوں گے وَمَائِمْ مَسْكُوب اور ان کو اللہ تعالیٰ نعمت دے گا مَائِمْ پانی کی اور پانی بھی کیسا ہوگا مَسْكُوب جو بیتا ہوا ہے جیسے آبشاروں کا پانی ہے اور چشموں کا پانی ہے ایسا پانی جو وہ کہیں اوپر سے گرائیا جا رہا ہے اور وہ لوگوں کے لیے نظارے کا باعث بھی بن رہا ہے اور پینے کے کام بھی آ رہا ہے وَفَاكِهَةِن كَسِيرًا دو تین چیزیں موڈل ذکر کرنے کے بعد اوورال بات فرما دی وَفَاكِهَا اور ان کے لیے پھل ہوں گے کسیرہ کسرت کے ساتھ اللہ ان کو کسرت کے ساتھ پھل اطا فرمائے گا لَا مَكْتُوْعَةِن وَلَا مَمْنُوْعَا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پھل بھی موسمی ہوتا ہے آپ جیسے موسم جا رہا ہے تو عام کا موسم جا رہا ہے اگلے کسی پھل کا موسم آ جائے گا اور کسی پھل کا موسم آ جائے گا لَا مَكْتُوْعَا ایسا پھل ہوگا جس کا آنا کبھی ختم نہیں ہوگی اور ان کو کوئی ممانعت بھی نہیں ہوگی کہ کسی ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ انگور نہ کھایا کریں تو ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے وَلَا مَمْنُوْعَا کسی بھی پھل کے کھانے میں ان کو ممانعت نہیں ہوگی مکتوعہ اور ممنوعہ کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ موسمی پھل ہو تو جنتی انتظار کریں لَا مَكْتُوْعَا کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں وَلَا مَمْنُوْعَا اور ان کو لینے میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی کہ بندہ بھاؤ کرے جا کر اور یہ بتلایا جائے کہ بہت مہنگا ہے میری تو دسترس سے دور ہے وَلَا مَمْنُوْعَ کوئی رکاوٹ ان کے اندر نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو یہ عطا فرما دے گا اب پیچھے بھی ایسی بات چلی جو صحابقوں نے کہ صرف کھانا پینا ہی لذت نہیں ہوتی زندگی کی ایک اچھا شریک حیات زندگی کو چار چاند لگاتا ہے یہاں اللہ تعالی جنتیوں کو جو ان کا پارٹنر عطا فرمائے گا وہ مردوں کو ہوروں کی شکل میں اور ہوروں کو ایک اچھے جنتی مردوں کی شکل میں ان کا بھی ساتھی اسی طرح تذکرہ ہے جیسے صحابقوں میں تذکرہ تھا وَفُورُشِمْ مَرْفُوْعَ وَاو کا معنی اور فوروشن ان کے لیے بستروں والیاں ہوں گی اور بسترے ہوں گے مَرْفُوْعَ بڑے بلندوں بالا یہاں جو فوروش ہے یہاں فوروش بول کے فوروش والیاں بھی مراد لی گئیں فرش کی جمع ہے فوروش تو فرش میں بیٹھا جاتا ہے لیٹا جاتا ہے تو ان کے لیے اونچے بستر ہوں گے اور اونچے بستروں والیاں ہوں گی اِنَّا اَنشَأْنَا ہُنَّا اِنشَاء اِنَّا وہ کیسے ہوں گے بستر اور بستروں والیاں اِنَّا بِلَا شُبَا ہم نے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اِنشَاء نئے سرے سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہوگا نئے سرے سے دو باتیں یہاں نوٹ کرنے والی ہیں ایک تو اِنشَاء کا لفظ ہے ہم عموماً بولتے ہیں اِنشَاء اللہ یہ وہ نہیں ہے عموماً ایک میسج بھی لوگوں میں پھر رہا ہوتا ہے سمیدار لوگ اس کو پڑھتے سمیدار لوگ اس کو پڑھتے سمیدار عمل کرتے ہیں کہ اِنشَاء اللہ کا اِن الگ لکھا جائے جو ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو اس میں اِن اور شاہ کو ہمیشہ الگ لکھا جائے اس کا معنی ہوگا اگر اللہ نے چاہا اگر آپ اکٹھا لکھیں گے تو اس کا معنی کیا بنے گا پیدا کرنا اِنشَاء اِنشَاء یُنشی اِنشَاء اس کا معنی ہے پیدا کرنا تو یہ معنی وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پر وہاں ہے اگر اللہ نے چاہا اِن الگو شاہ الگو وہ دو وارڈ ہیں یہ ایک ہی وارڈ ہے اِنشَاء اس کے اندر فاصلہ نہیں ہے اِنشَاء اِنشَاء نون شین حمزہ یہ اس کی اصل روٹ ہے یہ چار حرفی جو اس کا معنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے بلا شبہ ہم نے ان بسروں والیوں کو پیدا کیا اور ان کو ہم نے نئے سرے سے پیدا کیا نئے سرے کا مطلب کیا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو نیک خاتون ہے وہ نیک مرد کو جنت میں بھی دی جائے اور وہ اب ایک عورت 80 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کر کے جوان کر کے اس جنتی مرد کو دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے یہ کمال تخلیق رکھی ہے کہ ہم ان کو نئے ایسی خواتین دیں گے جن کو ہم نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا تو دونوں مفہوم اس کے اندر ہیں یہ بستروں والیاں ایسی ہوگی جن کو ہم نے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا یہ جو باقرہ عورت ہوتی ہے یہ وہ ہے جو منوجوان بھی ہو اور جس نے شہر بھی نہ دیکھا ہوا ہو ورنہ بیوہ بھی خاتون کو کہتے ہیں متلکہ بھی خاتون کو کہتے ہیں فقی اسلام باقرہ وہ ہے جس نے شہر نہ دیکھا ہو بیوہ وہ ہے جو شہر دیدہ ہو سی با بھی ہے جو شہر دیدہ ہو تو ایسی خواتین ہوں گی کہ فجعلنا ہنہ ہم نے بنا دیا ان کو ابکارہ کماریاں ان کو کسی مرد نے چھوہ تک نہیں ہوگا ایسی نعمتیں اللہ اہل جنت کو عطا فرمائے گا اور اصحاب الیمین کو اوروبا اترابا اوروبا یہ خامدوں کی محبوب ہوں گی اور اترابا ان کی ہم عمر ہوں گی اترابا کا معنی بڑا انٹرسٹنگ ہے اترابا سے آپ جانتے ہیں ترب بھی نکلا ہے اور تراب جنابِ علی المرزا شہرِ خدا کی جو کنیت ہے وہ ابود تراب ہے آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے مسجد میں سیدہ کائنات سے کچھ بات چیت ہوئی مسجد میں تشریف لے گئے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو جنابِ سیدہ کائنات سے پوچھا کہ علی کدھر ہے تو انہوں نے اس کی حضور ہماری کو آپس میں اختلاف ہو گیا تو وہ اٹھ کے مسجد چلے گئے آپ گئے تو جنابِ علی المرزا مسجد میں تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے آپ کے جسم کی اوپر مٹی لگی تھی آپ نے وہاں پر آپ کو خطاب فرمایا یا ابود تراب اس وقت سے آپ کی کنیت ہی ابود تراب ہے تو تراب عربی میں کہتے ہیں مٹی کو یہاں پر ایسی خواتین ہوں گی جو اوروبا جو خامدوں کی معبوب ہوں گی اور اترابا اترابا کا معنی ہے ہم عمر ہونا ہم عمر بندہ کیسے ہوتا ہے جو مٹی میں بچے اپنے بچپن میں کھیلتے ہیں اور جن کے اندر کوئی منافقت نہیں ہوتی جن کے اندر کوئی حسد نہیں ہوتا جن کے اندر کوئی نرازگی نہیں ہوتی یہ ان کے ہم عمر ہونے کا تصور ایسے جوڑے ان کو دیے جائیں گے اترابا کہ جو ان کے جیون ساتھی ایسے ہوں گے کہ جن میں کھیل کھیل کا ہی تصور ہے کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں کھیلتے کھیلتے بچے لڑ بھی پڑیں تو پانچ منٹ بعد راضی ہیں بڑا کو لڑ بھی نہ پڑے ابھی وہ آنکھیں انہیں کالے گھوری تو مہینہ اس ناراضگی کو ختم ہونے میں لگ جاتے ہیں تو یہاں جو اترابہ کا لفظ ہے یہ بڑا کمال اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اوروبان اترابہ وہ اہل جنت جوڑے ایسے ہوں گے جو خامدوں کی بڑی معبوب ہوں گی اور اترابہ ان کی ہم عمر ہوں گی لے اصحاب الیمین یہ جو نعمت بیان ہوئی ہیں یہ ہوں گی لے اصحاب الیمین دانے والوں کے لیے جو عرش الہی کے دائیں جانب ہوں گے جن کا نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیچھے کہا تھا کہ سلط من الاولین وہ ایسا گروہ ہوگا جو پہلوں میں زیادہ ہوگا اور جو آنے والے لوگ ہیں ان میں کم ہوگا یعنی اصحاب کون وہ ہیں جن جو پہلوں میں زیادہ ہوگا ان میں دو کول تھے ایک انبیاء کرام صاحب کا ان کی امت اعلیٰ ایک ہے کہ حضور کی امت کا ابتدائی اصحاب کون میں ہوگا اس میں نبی پاک علیہ السلام ہوں گے صحابہ ہوں گے تابعین ہوں گے اہل بیعت ہوں گے یقیناً یہ بہت بڑا گروہ ہے کمپیریٹیولی نبی پاک علیہ السلام کی امت کے آخری گروہ کے یہاں برابری کہی جا رہی ہے سلط من الاولین ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی و سلط من الاخرین اور ایک بڑی جماعت ہی پچھلے لوگوں میں سے ہوگی اب یہ عام درجہ کے جنتی ہیں یہاں بھی دو مفہوم ذہن میں رکھیں کہ وہ انبیاء کی جو امتوں کے آخری آخری گروہ ہیں وہ تھوڑے ہوں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کا بھی جو آخری حصہ ہوگا قربے قیامت کے یقیناً وہ دور رسالت اور دور صحابہ سے بہت بعد میں ہوگا تو سلط من الاولین و سلط من الاخرین کے یہ دونوں مفاہم مفسرین نے ذکر کی ہیں تو یہ چالیس نمبر آئے تک جو ذکر ہے یہ اصحاب الیمین کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب کون اصحاب کون اور اصحاب الیمین کے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا شمار ان کے اندر فرمائے وَمَا لَيْيَا لَلْبَلَا موسیقی